بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن میں آج جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ سیاسی گہمہ گہمی سے بلکل ہٹ کے ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے پنجاب کا کسان بلکہ سن کی بات کرلیں آپ خیبر بختونکھا کی کرلیں بلوجستان کی کرلیں ہر جگہ پہ کسان جو ہے پریشان ہے اور خاص طور پر جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں اور گندم کی کاشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گندم کی کاشت ہو چکی ہوئی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے پہلے پانی کی طرف اور یوریا کے استعمال کی طرف جانا ہے لیکن ابھی تک میرے پاس جو فیڈ بیک ہے میں پروگرام کے آغاز میں اس چیز کو کلیر کرتا چلوں کہ ہم وہ لوگ جو شہری بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں شاید فصلوں کے حوالے سے کسانوں کے حوالے سے اتنے آپ ڈیٹ نہیں ہوتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں ہم کراچی میں بیٹھے ہیں ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ہم اس اپنی بیک بون کو بھول جائیں ہم اس اپنی بنیاد کو بھول جائیں جس کی بنیاد پر ہم پاکستان کو ایک ذریع ملک کہتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے گندم کی کاشت کے حوالے سے کاشت مکمل ہو چکی ہوئی ہے بلکل اب شاید ہی کوئی رہ گیا ہو جو کاشت کر رہا ہو اس وقت لیکن اس سے پہلے جو صورتحال رہی خاص طور پر کاشت کے حوالے سے کسانوں نے خطرے کی گھنٹی بجانی شروع کر دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ جو گندم کاشت کی گئی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی پڑی ہے اور خاص طور پر جو حوالہ دیا جاتا ہے باقی چیزوں کا اپنی جگہ پر حوالہ ہے کہ بجلی کا یونٹ بہت مہنگا ہو گیا ہے پانی جو ہے وہ محکمہ انہار کی طرف سے جو آج سے کچھ مہینے پہلے نوٹفکیشن جاری ہوا تھا پانی کے ریٹ بھی بڑھ چکے ہوئے ہیں آپ ڈیزل کی بات کر لیں اس کے ریٹ جو پہلے سے کئی زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں آپ بیج کی بات کر لیں اچھا بیج ملنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا یہ ساری مشکلات اپنی جگہ ہے لیکن جب ہم کاشت کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ڈی اے بھی اگرچہ وقت گزر چکا ہے ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ ڈی اے پی جو ہے وہ بلیک میں مل رہی ہے اور ہم آٹے کی گندم کی بات کرتے ہیں اس کے ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسان کے اخراجات سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں یہ صورتحال ہے کیا کیا واقعی استفعہ کاشت جو ہوئی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب کسان اپنی گندم فرخت کرنے کے لیے جائے گا تو اپنے اخراجات نکال کر اگر اسے کچھ منافع بھی چا یہ ظاہر ہے اس نے بھی زندہ رہنا ہے تو پھر ہماری گندم جو ہے اس ریٹ پر نہیں بک سکے گی جو سرکار دے رہی ہے یا دینے کا ارادہ رکھتی ہے یہ تشویش ظاہر کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت بھی جو خاص طور پر اگر میں صرف ڈی اے پی کی بات ہی آپ سے کر لوں تو بعض دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بلیک میں پونے گیارہ ہزار رپے تک کی بوری خریدی اور یہ وہ بوری اس کی میں بات کر رہا ہوں جو آج سے کوئی تین ساڑھے تین برس پہلے آپ کو پچی سو سے بتیس سو رپے کے درمیان جو تھی تین ہزار کے لگ بک آپ کو مل جائے کرتی تھی اب وہ اگر پونے گیارہ ہزار پہ چلی گئی اور باقی چیزوں کے ریٹ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گندم مہنگی ہوگی اور مہنگی ہوگی تو اس کا ایک امپیکٹ اپ میں گاؤں سے شہر کی طرف آ جاتا ہوں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا جب گندم مہنگی خریدی جائے گی تو اس کے نتیجے میں ہمیں آٹھا مہنگا ملے گا ابھی ہم چیخیں مار رہے ہیں کہتے ہیں جناب سرکار بڑا کنٹرول کر کے گیارہ سو رپے میں بیس کلو کا تھیلہ دے رہی ہے جبکہ پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ ملو نے پندرہ کلو کا تھیلہ یہاں پر متعرف کروا دیا اور اس کے ریٹ جو ہیں ایک ہزار ساٹھ رپے وصول کیے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ چور بزاری اور گورنمنٹ کی ادم جلچسپی آپ حال دیکھیں کہ گیارہ سو رپے آپ ریٹ بیان کرت ہیں بیس کلو کے تھیلے کا لیکن مارکٹ میں کھلے عام سرے عام بلکل آپ اسی وقت چلے جائیں نہ آپ کو دس کلو کا تھیلہ اس طرح ملے گا نہ بیس کلو کا ملے گا ایک نئی کیٹیگری جو کہ پچھلے ایک ڈیڑھ دو سال سے متعرف کروائی گئی پندرہ کلو کا آپ کو تھیلہ ملے گا اور وہ اس وقت اس کا ریٹ ایک ہزار ساٹھ رپے جو ہے میں مل کا نام نہیں لینا چاہ رہا میں نے اس پر پوری ریسرچ کی مارکٹ میں جا کے چیک کیا تو وہ آپ کو اس طرح مل ر ہے تو اس کا نتیجہ کے نکلے گا اگر گندم مزید مہنگی ہوتی کیونکہ کسان کے اخراجات بڑھ گئے گندم مزید مہنگی ہوتی تو پھر آٹا مزید مہنگا ہوگا اور جس حساب سے مہنگا ہونے کی بات کی جاری ہے کیا خدا نہ خاصتہ یہ دوہزار رپے پہ تھیلہ چلے جائے گا کیا گندم ڈی اے پی کے بغیر اگر کسی نے کاشت کی ہے تو اس کا بھی ایفیکٹ آئے گا ایمپیکٹ آئے گا یہ کسانوں کی صورتحال ہے کیا اس کی طرف توجہ کس نے دے نی ہے سرکار کتنی توجہ دے رہی ہے ان تمام چیزوں پر آج کا ہم پروگرام کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ کسان وزیر علا کے ہوتے ہوئے ایک میڈل کلاس کے وزیر علا کے ہوتے ہوئے ایک دہی بیک گراؤنڈ کے وزیر علا کے ہوتے ہوئے اور جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے وزیر علا کے ہوتے ہوئے پنجابی صورتحال کیوں بنی ہوئی ہے میں یہاں پر اپنے مہمانوں کا تعرف کروانے جا رہا ہوں میں بہت ہی مشکور ہوں یہاں پر رانہ زفر طاہر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ بانی ہیں سیکٹری ہیں آل پاکستان کسان اتحاد کے بہت دو شکریہ رانہ صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں شوکتہ علی چدر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ مرکزی صدر ہے کسان بورٹ پاکستان کے اور چدر صاحب جو ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں خصوصی طور پیسوکت اکارا سے تشریف لائیں بہت شکریہ بیسے تو آپ کا تعلق بھی اکارا سے ہی ہے آپ بھی اکارا سے ہی ہے لیکن آپ ان کا میں خصوصی شکریہ ادا کر رہا ہوں کیونکہ وہ فوری اس پروگرام کے لیے خاص طور پر یہاں پر بھاگم دھوڑم پہنچے ہیں سر میں کراچی سے آئے ہوں میں کراچی سے آئے ہوں کہ آپ کراچی سے تشریف لائیں اگرچہ یہ تھوڑا سے ایکسیسیو ہو جائے گا کہ آپ چلیں میں اس کے ساتھ ہی مشکور ہوں فیصلہ بات سے ہمارے ساتھ تاہیر رزاق گجر صاحب موجود ہیں آپ چیرمین ہیں پاکستان کسان کونسل کے اور اس وقت ہمارے ساتھ آپ بھی پروگرام میں شریک ہیں میں تاہیر صاحب کی طرف بعد میں جاؤں گا پہلے درانہ سفر تاہیر صاحب کیا صورتی علیہ صاحب گندم کی بوائی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک شیر سے جی اس بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں سرے ممبر جو خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں سرے ممبر جو خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں علاجِ غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں خوبصورت آج تک اس گورنمنٹ نے چالیس مہینوں میں سوائے تقریر کے کوئی محل تعمیر نہیں کیا کوئی بھی آپ ایک مجھے دکھا دیں ایک کارنامہ کہ تقریر کے بعد وہ بہتر ہوا ہو وہ الٹا بہتر ہو گیا اس کی حالت بگڑ گی اس سسٹم الٹا اور ایسا بگڑا کہ عوام جائے کے رلیف ملنے کے الٹا خراب ہو گئے اب آپ نے ہمیں بلایا سپیشل کے کسان اور گندم کسان کتنا اس سے مفلوج ہوا کتنا مغلوب ہوا کتنا اس کا اخراجات بڑھے کتنے ایکسپنس بڑھے اور آگے جو پیداوار ہے وہ کتنی متاثر ہوئے گی یہ دونوں چیزیں حکومت کی نالیکی اور ایڈمنسٹریشن کی بدترین ایک جو ہے نا وہ مثال بنے گی کہ اگر کسان خسارے میں گیا یا گندم کے ایورج کم ہوئی اس کا ذمہ دار یہ حکومت ہوئے گی اور میں حران اس بات پہ ہوں کہ انہوں نے چالیس مہینے جو بویا ہے اب یہ اس کی کمپین کر رہے ہیں کہ ہم نے چالیس مہینے میں یہ بویا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی چیز بھی قابو میں نہیں آ رہی میڈیسن پٹرول چینی آٹا شگر کوئی چیز بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس ملک میں جتنے اس حکومت میں جتنے بھی سکینڈل آئے اور ان سکینڈلوں کے اوپر جتنی بھی تقریریں ہوئیں اس کے بعد حشر کیا ہوا اب اگر خاد کی بات ہو رہی ہے تو خاد کا ان کا سرکاری ریٹ ہے پین سٹھ سو روپے جو انہوں نے پہلے انانس کیا تھا وہ تھا ڈی اے پی کا پین سٹھ سو روپے کسان کار جب انہوں نے شروع کیا اعلان تو ڈی اے پی کا ریٹ تھا پنتالیس سو روپے انہی گورنمنٹ کا آج سے چار مہینے پہلے کسان کار بنتے بنتے اس کے فارم فیل ہوتے ہوتے وہ چلی گی باون سو روپے میں پھر جناب اٹھاون سو روپے میں پھر چھے ہزار میں پھر تریسٹھ سو میں پھر پین سٹھ سو میں سرکاری ریٹ آ گیا جب گندم کی بجائی کا ٹیم آیا تو وہ پین سٹھ سو روپے والی ڈی اے پی پچانوے سو دس ہزار میں بھی نہیں مل رہی اب جب کسان جیسے تیسے کر کے اس کا کوئی متبادل ڈونڈ کے اس بچائرے نے کوشش کی ہے کہ کاموس کا میرے بچے تو بھوکے نہ مارے اس لیے تو ہمیں مارنا ہی مارنا ہے کاموس کا میرے بچے تو بھوکے نہ مارے اس نے جیسے تیسے کر کے اپنی بجائی کر ڈالی اللہ کی آس پہ جو منت کوشش کر لی اب جب اس کو پہلا پانی دینے کا ٹائم آیا ہے اب ملک میں یوریا جو ان کا اپنا ذاتی ریڈ ستنہ سو اٹھ سٹھ روپے دیا ہوا ہے وہ یوریا بکھ رہا ہے چوبی سو پچیس روپے میں اور پھر وہ نہیں مل رہا ایک اور بڑا کارنامہ یہ کر رہے ہیں جو ان کے ایسٹی ڈی سی ہیں مساد اور ایک گدام سے یوریا پکڑ لیا جناب بیس ہزار بیگ اب جس بندے نے بیس ہزار بیگ سٹاک کیا ہے اس کے پاس کم از کم بھی بیس ٹریلے یا پچیس ٹریلے آ کے اس کے گدام میں لگیں وہ ان کی سپیشر برانچ کدر ہے ان کی باقی کی جنسیاں کدر ہیں ان کی جو ایڈمیسٹیشن ہے ان کے جو انسپیکٹر ہیں ان کے جو تھانے ہیں ان کا جو ایگری کلچر کا ڈپارڈمنٹ ہے ان کے جو فورڈ انسپیکٹر ہیں وہ کدر ہیں ایک اتنا بڑا ٹریلہ آ کے لگتا ہے کسی گدام میں انلوڈ ہوتا ہے اور اگر اس وقت کے ایسی کو یا تسہیل دار کو یا انسپیکٹر کو پتہ نہیں کہ یہ ٹریلہ کس چیز کیا ہے آپ مجھے پتہ ہیں کہ سیکیورٹی کی طرح ہے جب تینے بڑے ٹریلے آ کے گداموں میں لگیں اور یہ کہہ ہمیں پتہ نہیں اور بعد میں ان کو بھاگ دور کے پکڑا جائے کہ اس گدام میں پڑی ہے یوریا یا ڈی اے پی یا فلانی چیز تو یہ بم دماغ کے برود کیسے پکڑیں گے جب ان کو آج کل قادمی برود کی طرح بنی پڑی ہے کہ وہ ملنی رہی تو یہ چیزیں سیکیورٹی ان کی کدھر ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کدھر ہے اب وہ جو بیس دار بوری برامد ہوئی ہے کیونکہ ان کی ملی بگل سے وہ سٹارک ہوئی ہیں جو انتظامیہ ہے اس میں سے ڈی سی صاحب نے چھاپا مارا ایسی صاحب نے چھاپا مارا دو ہزار بوری نکال کے اسے کہا کہ اس کے بار ہم لگائیں گے اپنا بینر اور بینر لگانے کے بعد کہہ ہے کہ یہ آپ نے بیس دار بوری پکڑی اور سرکاری جو نرخ نامے پہ اس کو بیش دیا ہے جبکہ وہ بکی ہے دو ہزار سرکاری نرخ پہ اور اٹھارہ ہزار اس کی اپنی مانمانی سے دکھ رہی ہے وہ جو بندہ جس کے گدام سے پکڑی گئی ہے دوبارہ بلیک بیچ میں سے نکل کے کوئی پھر بلیک ہوگی اس قسم کی یعنی کہ اتنی پیٹ گورننس کی آپ نشاندہی کریں کہ کوئی بیچ میں کنٹرول نہیں ہے اور یہ جو کسان وزیراعلا کا آپ نے ذکر کیا ہے نا یہ ساری اس کی مربانی اس بہروپیہ کی اگر یہ اس طرح کا بہروپیہ اس پنجاب میں مسلط نہ نہ کیا جاتا کوئی اور بندہ لے آتے آپ کو شہر کا بندہ آکے بیٹھ جاتا میرے خیال میں وہ بیتر گورننس کر پاتا اس کو پتہ ہوتا کہ چیخیں نکلیں اس کو آواز تو آتی یہ تو اس کو آواز بھی نہیں آتی کہ چیخیں نکل رہی ہیں کسان رو رہا ہے میرا اس کے اپنے ڈیویزن کا حال دیکھیں لوگ اگواہ رہے ہیں مورے حال ہو رہا ہے وزیراعلا پہ بھی بات کر لیں گے کیونکہ کسان وزیراعلا کہ میں خود بطور کسان ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن شاکر صاحب اگر ہم اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف سرکار کا یہ دعویٰ نظر آتا ہے کہ پچھلی جو ہماری بمپر کراپ ہوئی تھی پھر مجھے میں پھر کہوں گا کہ چونکہ میرا بیک گرونڈ دہی نہیں ہے شاید میں چیزوں کو اس طرح نہ سمجھ سکوں لیکن میں جب چیزوں کو دیکھتا ہوں بیانات کو سنتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری فصل اس وجہ سے اچھی ہوئی کہ بارشیں وقت پر نہیں ہوئی اب بمپر کراپ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی بارشیں وقت پر ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی یہ ساری صورتحال ہے کیا گندم کی پچھلی بھی کیسی رہی اور اب کیسی ہے جی شکریہ بمپر کراپ کے حکومتی دعوے اپنی جگہ تھے لیکن اس کا جو حشر ہوا میں اس میں بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں سب سے پہلے تمہیں اس سال والا جو حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس سال گندم کی پیداوار پہ بہت زیادہ توجہ دیں گے اور اس توجہ کا عالم آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہوا آپ نے ذکر کیا اکارا کا یہ پنجاب کا وہ واحد ظلہ تھا جس کی ایوری پیداوار تھرٹی ایٹ من فی اکڑ تھی اب چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم سکسٹی ایٹ اور ٹوئنٹی ایٹ کے گیپ کو فل کرتے جبکہ ہماری اسی دھرتی کے اندر خوشاب کے کاشکار نے نائنٹی ایٹ من فی اکڑ پیداوار حاصل کی اب ہم نے اپنے کاشکار کو اٹھانا تھا ٹوئنٹی ایٹ سے اور نائنٹی ایٹ یا سکسٹی ایٹ پہ لے کے جانا تھا لیکن ہم نے اپنے کاشکار کی کمر توڑ کے رکھ دی کہ ایک تو ٹائم لی میرے کاشکار کے لیے پروپر ریٹ آناؤنس نہیں کیا گیا میں ابھی جو ہمارے وزیر صاحب موصوف ہیں ایگری کلچر کے جو انہوں نے خود کیلکولیشن کی اور حکومت پنجاب کے سامنے رکھی اس وقت ڈی ای پی کا ریٹ تھا پیس سٹھ سو روپے فی بیگ انہوں نے جو کیلکولیشن کر کے حکومت پنجاب کے سامنے رکھی انہوں نے کہا جی دو ہزار اسی روپے جو ہے کہ یہ قیمت لاغت آرہی ہے کسان کی یہ ان کی کیلکولیشن تھی اب دو ہزار اسی کی قیمت لاغت پہ ہمیں جو ریٹ آناؤنس کیا گیا وہ انیس سو پچاس تھا سب سے پہلے تو یہاں ہی فارمر کو بدل کر دیا گیا کہ فارمر کاش کی طرف نہ لوٹے کیونکہ کاش کی روائیول کی طرف جانا تھا ہم نے گندم کی پیداوار کو بڑھانا تھا تو پہلی دفعہ یہ اس کی کمر کے اندر چھوڑا گھوم دیا گیا کہ اس کو ریٹ ہی مناسب گیا اب ایک ہی ملک ہے ایک ہی ملک کے کسان ہیں ایک صوبے کے اندر بائیس سو روپے ریٹ آناؤنس کیا گیا ہے سندھ کے اندر جبکہ پنجاب کے اندر انیس سو پچاس روپے ریٹ موقع ہے اس نے بھی فارمر کے اندر ایک بدلی کی فضاء قائم کی دوسرا نومبر کے اندر جب گندم سوینگ کا سیزن شروع ہوا تو خاد ڈی اے پی کی خاد کی قیمتوں کو پر لگ گئے اور یہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین قیمتیں ہیں اگر آپ تمام فیلڈ کے اندر جتنی بھی پروڈیکٹ سے ان کا اگر جیزہ لیں تو اتنی سپیڈ سے کسی کے ریٹ نہیں بڑے ہوں گے جتنی سپیڈ سے ڈی اے پی کے خاد کے ریٹ بڑے آپ پنتالیس سو سے یہ سٹارٹ ہوا آج سے چار مہنے پہلے پنتالیس سو ڈی اے پی کا ریٹ تھا پنتالیس سو سے یہ سٹارٹ ہوا چار ماہ کے اندر اس کو ایسے پر لگے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہزار ہزار روپیہ ریٹ ہے ڈی اے پی خاد کی بوری کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پرائیس کنٹرول کا سسٹم کوئی چیز ایسا کچھ نہیں اس میں تھا کسان بور پاکستان ہمیشہ یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ یہ جو خاد بھیج یا جتنی ذریعی عدویات ہیں یہ بہت مہنگی پروڈیکٹس ہیں ان کو ریگولیٹرڈ ایٹمز کی صاف کے اندر شامل کیا جائے اس کی لسٹ کے اندر شامل کیا جائے لیکن یہ مافیا یہ منوپلی یہ اتنے تقتور لوگ ہیں کہ یہ حکومت کو کبھی اس طرف آنے نہیں دیتے آج بھی جو کمپنی خاد بنانے والی کمپنی اس کا جو دل چاہے وہ اس کا ریٹ مقرر کرے حکومت اس میں ان کے پوچھنے میں میں اس پر دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا میں جانا چاہ رہا ہوں تاہر ازا گھجب صاحب کی طرف تاہر صاحب یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو صورتحال گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ اچھی پیداور ہوگی لیکن جو ہمارا تجزیہ ہے جو ہم پریکٹیکل کم کر رہے ہیں گندم کے اوپر ایک تو شوکر میں چلنے کی وجہ سے گندم کا جو ایریا ہے وہ کم ہو گیا جو پندرہ نومبر کے بعد گندم نے چلی اسے ہم نے بہت سارے زمینہ رہیسے تھے جو پچیس سے تیس پرسنٹ ایسے اکڑ ہیں ہم نے جو ہم گننے گننے کی فصل اٹھانے کے بعد گندم لگاتے تھے ایک تو وہ نہیں لگ سکی دوسرا وقت پہ ہمیں ڈی اے بھی نہیں مل سکی اگر ملی ہے تو اس پہ کنٹرول نہیں ہے ریٹ نہیں ہے بیج ہمیں اچھا نہیں ملتا بہت سارے ہمارے ایسے زمینہ رہ بائیں ہیں جو پانچ سال چھ سال سے وہی بیج بار بار لگانے کیونکہ ہمارے بعد سکت نہیں ہے چھوٹے زمینہ کے بعد سب سے زیادہ جو پس رہا ہے وہ چھوٹا بارہ اکڑ سے چھوٹا زمینہ رہا ہے اور جو گورنمنٹ ہے اس میں صرف ایک تدیلی ضرور آئی ہے کہ وزیر اللہ ہاؤس میں اجلاس ہو رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اجلاس ہو رہا ہے کہ جی ہم کسانوں کی بہت بات کریں جتنی وہ بات کرتے اس سے دو گناہ زیادہ کسان کی کمر توڑی جا رہی ہے مہنگائی کی صورت میں اب دیکھیں کچھ عرصہ پہلے آبیانہ ہمارا پچھتر روپے کے قریب تھا پر اکڑ اس کو ایک ہی سٹیپ میں پانچ سو روپے پر اکڑ لگا دیا گیا یہ کہاں کا انصاف ہے بجلی جو ہے وہ ہمارے پانچ روپے چھ روپے یونٹ بڑھا دی گی اور جو ہمیں ٹیرف ملتا تھا ذریعی ٹیوول کے اوپر وہ بھی ختم کر دیا گیا اب خات پہ آجیں خات جس سناسب سے یہ کہتے ہیں کہ ڈالر ہے مہنگا ہوگا ہے ڈالر کی قیمت بڑھ گی ہے ہم خات امپورٹ کریں مانلی بات ان کی دوسری طرف دیکھیں کہ جس پرسنٹ سے ڈالر کی قیمت بڑھی کیا اسی پرسنٹ سے خات کی قیمتیں بڑھی ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں اب تو ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ جس طریقے سے جس چیز کو گورنمنٹ ہاتھ لگاتی ہے مافیا کا نام دے کے وہ دن بن دن ایسے ہوتا ہے کہ سو گناہ قیمت بڑھ جاتی ہم نے بہت سارے میڈیا چینل پہ یہ دو ماہ پہلے بات کی تھی کہ خات کو کنٹرول کیا جائے اور خات کی اویلیبلیٹی کو بروقت ڈیلروں کے پاس چیک کیا جائے تاکہ زیمینداروں کو مل سکے اور جو کراپ زوننگ ہے اس کو بھی مدد نظر رکھے ہم اپنی گندم کی پہلے سب ایک بات بتائیے گا حکومت سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا پیسہ جتنا اچھا پیسہ کسانوں کو ہماری حکومت میں پی ٹی نہیں ملا وہ یہ بھی کہتے ہیں پھر وہ کسان کارڈ کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہم کسان کارڈ دے رہے ہیں چیزیں سستی ملے گی ساری کی ساری اور کسان بڑا خوش ہے تو اگر آپ کمپیریزن کریں جو شکایات یہاں پہ آپ تمام دوست کر رہے ہیں اور حکومت کے ان دعوے کو دیکھیں تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان دعوے کو میں کہتا ہوں کہ میرے لیے اور میرے کاشت کار بھائیوں کے لیے کسان کارڈ زہرے قاتل ہے آپ ڈریکٹ ہمیں خادوں پر سبسیٹی کیوں نہیں دیتے خاد اگر میں نے لیے گندم کے لیے تو میں وہ گننے کی فضل میں ڈال لوں گا کپاس میں ڈال لوں گا چاول میں ڈال خاد کو سمگل نہیں ہو رہی خاد کا متبادل کوئی اور استعمال نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو خاد ہے وہ ہمیں بیگ پر بیگ پر سستہ کیا جائے یہ جو ٹرک کی بطی بیچھے لگا لیے گئے کسان کارڈ کسان کارڈ کتنے لوگوں کے پاس ہے پندرہ پرسنڈ کے ہم وہ طبقہ ہیں جو پوری انڈسٹری جو ہماری اگرو بیسٹ انڈسٹری ہے چاہے وہ خاد بنانے والی ہے ٹریکٹر بنانے والی ہے یہاں ہماری پیداوار کے بعد ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ ہمارا اگری کلچر بیسٹ کرتا ہے اور جو زمیدار کو چیزیں بیچنے والے ازرائی ادویات بیچنے والے ہوگے خاد بیچنے والے ہوگے وہ دن بدن امیر ہو رہے ہیں اور زمیدار ہمارا دن بدن غریب ہو رہا ہے تو ہم چاہے ہیں کہ یہ ساری جو صورتحال ہے اس وقت داری صاحب یہ بڑی alarming لگ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں گندم کی پیداوار پر کیا impact آئے گا میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن مجھ یہاں پر ایک break لینا ہے کیونکہ یہ کہا جا رہے کہ اس دفعہ شاید گندم کی پیداوار ہو کتنی یہ تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کے نتیجے میں جیسا کہ جتنے اخراجات بڑے ہیں گندم مہنگی بہت ہو جائے گی اور میں گندم مہنگی اور سرکار کی طرف سے اس کی پرائس نہیں ملے گی یہ کسان کو بھی نقصان ہوگا بلیک ہوگی مسئلہ بن سکتا ہے بہران آ سکتا ہے گندم کا یہ speculate کیا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ درست ہے یہ غلط ہے میں آپ سے پوچھوں گا اس break کے بعد ناظرین بات کر رہوں گندم کی کاشت کی حوالے سے اور کاشت پر آنے والے اخراجات کے حوالے سے جب ڈی اے پی جو ہے آپ کی چار ماہ میں پینٹالیس سو روپے سے تاس ہزار سے اوپر چلی جائے اور بعد میں اس کا جو اب بھی میرا خیال ہے کوئی ساڑھے آٹھ نو ہزار پے میں اس وقت مل رہی ہوگی یا تصدیق تو ابھی جو ہمارے یہاں پر کسانوں کے نمائندے ہیں وہ یہاں پر کر سکیں گے اور جو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ ہے نا آپ کا پچھتر روپے سے پانچ سو روپے پر فی اکڑ جو ہے پہنچا دیا جائے آپ کی بجلی کا ریڈ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے پانچ چھ روپے یونٹ بڑھ جائے آپ کے میڈیسن جتنی ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہوں آپ کو پاس اچھا بیج دستیاب نہ ہو تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا یعنی کہ اس کا ریزلٹ اس کا نتیجہ ایک ہی ہوگا کہ آپ کی کاش جو ہے بہت مہنگی ہو جائے گی اور جن لوگوں نے ڈی پی ڈالی ہے وہ اس کا خرچ بھی نکالیں گے اور جنہوں نہیں ڈالی ان کو لازمی طور پہ نقصان ہو سکتے ہوں گی پیداوار کام ہو سکتی ہے میرے ساتھ یہاں پر رانہ زفر طاہر بھی موجود ہیں شوکت علی شدر صاحب بھی موجود ہیں طاہر حضاق گجر صاحب بھی موجود ہیں میں طاہر صاحب سے بات کر رہا تھا اور بات کر رہا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے اخراجات بڑھنے کے بعد ایک بہران آنے والا ہے گندم کا گندم بڑی مہنگی بک سکتی ہے سرکار کا جو ریٹ ہے وہ ناقابل قبول ہو جائے گا ایک بڑا بہران پیدا ہو سکتا ہے یہ جو بات کی جاری ہے یہ درست ہے یہ خلط ہے یہ بات سو پرسنٹ درست ہے جس طرح میرے پچھلے سالے میں نے ہماری گورنمنٹ نے ساڑھے چولہ سو روپے والی گندم زبردستی ڈی سی اور ایسی ہے اگر آپ کی وجہ سے زبردستی ذکار کے گھر سے اٹھائی گی تھی ہم چاہتے تھے کہ وہ اسی طریقے سے جو خاد منفیکٹرنگ ادارے ہیں ان سے بھی وہ زبردستی سٹاک اٹھا کے زیمی دروں کو دیا جائے دوسری طرف آتے ہیں کہ جو ہمیں گندم بار سے امپورٹ کر رہے ہیں اس کی کوالیٹی اتنی ناقص ہے کہ وہ جب تک ہم اپنی پاکستانی گندم اس میں مکس کر کے نہیں چلاتے ہمارے فلور مل والے بھی وہ اٹھائی بیچنے کے قابل نہیں ہوتے اور جو ذرے مبادلہ جو ہم زیادہ قیمت کسی دوسرے ملک کو دے رہے ہیں وہ ہم پیداوری لاغت کو کم کرنے کے لیے اپنے زیمی دار کو مفت سیڈ اچھا کیوں نہیں مہیا کر رہے ہیں ایک تو ہمیں اچھا سیڈ آنا چاہیے اور مفت ملنا چاہیے زیمی دار کو چھوٹے زیمی دار کو ساڑھے بارہ اکڑ سے دے دوسرا جو خاد ہے اور خاد کا جو سسٹم اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تاکہ پتا ہو کہ خاد کی قیمت کس تناسب سے بڑھنی ہے تیسری بات ہے جو ہماری کروپ ہے بڑی کروپ ہے گنہ ہے مکی ہے چاول ہے گندم ہے اس کی جو سپورٹ پرائیس ہے وہ گورمیٹ کو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمام مقامی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے مدن نظر رکھتے ہوئے اس کی اناؤنس کرنا چاہیے گندم کی قیمت ہے انتہائی مناسب ہونی چاہیے اس کی پرڈیکشن پر ایک کٹ بڑھنی چاہیے وہ دبل ہونی چاہیے اچھا اب اب یہ سپورٹ پرائیس کی بات کی جاری ہے انیس سو پچاس سرپے کی بات کی گئی تھی مجھے نہیں پتا کہ اس کا بقاعدہ حکم بھی جاری ہوا ابھی تک کہ نہیں ہوا لیکن آپ کی خیال میں جو اب اخراجات کے ساتھ گندم بوئی گئی ہے اور اب جو یوریا ڈالا جا رہا ہے پانی کے اخراجات ہیں بعد میں کٹائی ہونی ہے ڈیزل وغیرہ کا استعمال ہے سارے اخراجات ڈال کے آپ کی خیال میں اس مرتبہ گندم کی سپورٹ پرائیس کسان کے لیے کیا ہونی چاہیے ہونی تو زیادہ چاہیے چوبیس ہونی چاہیے بائیس ہونی چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو شہری علاقوں میں ہمارا مزدور بھائی ہے اس کو بھی روٹی سستی چاہیے اس کو کیسے سستی ملے گی اسے ایک ہی صورت ہے کہ یہ کٹ پیداوار پڑے وہ ڈبل ہو تاکہ ہماری کاسٹ کم ہو سکے اور آٹا اور گندم سستے داموں لوگوں کو مل سکے تاکہ چاہے وہ شہروں مزدور بھائی خاک بنتا ہے پاکستان میں جتنا کسان کا بنتا ہے یا بیرو گریٹ کا بنتا ہے اس کو اچھی روٹی اور خالص آٹا سستے ریٹوں میں ملنا چاہیے اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہماری پیداوار لاغت کم ہو پیداوار لاغت کس طرح کم ہو سکی ہے سیڈ اچھا ہو سیڈ جاندار ہو ہماری پیداوار بڑے اور اس سے ہمارے خرچے بھی پورے ہوں گے میں اسی چیز پر اسی چیز پر اسی چیز پر شوقت صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں جو بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو ایوریج آئی اور جو سرکار کی طرف سے کہا گیا وہ اٹھائیس منفی اکڑ تھی اور یہاں پر خوشاب کے ایک جو کاشت کارہ وہ اٹھانوے تک بھی گئے اٹھانوے مند تک بھی گئے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ساری چیزوں کی قیمتیں کنٹرول کی جائے دوسرا یہ ہے شوقت صاحب کہ بڑھا دیا جائے آپ کی پیداوار بڑے فی اکڑ پیداوار بڑے یہ ہماری فی اکڑ پیداوار جو ہے اٹھائیس تھیز یہ بہت کم نہیں ہے جی یہ بڑا کلیر ہے کہ ہماری جو لینڈ ہولڈنگ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے یہ سب کو پتا ہے کہ ہماری بہت سی فرٹائل لینڈ جو ہیں زرخیز زمینیں جو ہیں وہ لینڈ مافیا نے گھیر لی ہیں اب ہمارے پاس زمین تو کہیں آنی نہیں ہے زمین ہمارے پاس یہی رہنی ہے اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے اپنی گزائی ضروریات کو پوری کرنے کا کہ عبادی بھی ہماری بڑھ رہی ہے اور زمین کم ہوتی جا رہی ہے اب ہم اپنی پیداوار بڑھانے کی طرف توجہ دیں اب جتنی جدید دنیا کے اندر پیداوار بڑھانے پہ توجہ دی گئے اس میں کوالٹی سیڈز آئے ہیں اور اس کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال بڑھا ہے جس سے پیداوار کے اندر اضافہ ہوا ہے مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جس کاشکار نے دو بوری ڈی اے پی خاد زیر زمین استعمال کی اور اس نے پراپر یوریا استعمال کی تو اس کی پیداوار بڑھی اب جس کاشکار کی جیب کے اندر اتنا پیسہ ہی نہیں ہے وہ دو بوری ڈی اے پی خاد ڈالنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے لا محلہ اس کی کبھی بھی پیداوار نہیں بڑھے گی اس کی پیداوار کے اندر کمی آئے گی اب پیداوار بڑھانے کے اندر سب سے جو اہم رول اس وقت ہمیں ناظر آ رہا ہے وہ حکومت کا ہے کہ یہ ہمیں خرات نام کی سبسیڈی دینے کی بجائے ہماری ڈی اے پی خاد جو ہے یہ واپس اسی قیمت پہ لے کے جائیں جب یہ حکومت نے اقتدار سمالا تھا اور اس کا چوبیس سو روپے ریٹ کے اندر ہمیں یہ ڈی اے پی خاد ملتی تھی ہمیں ایک ہزار پی کی سبسیڈی کا جھانسہ دے کر ہماری ڈی اے پی خاد کی قیمت اس وقت جو کنٹور ریٹ ہے آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے کر دیا گیا جبکہ یہ مل نو ہزار پچانوے سور میں بھی نہیں رہی مارکیٹ میں اس وقت بلیک مارکیٹنگ ہو رہا ہے اگرچہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور ڈی اے پی کے استعمال کا زمانہ بھی وقت بھی گزر گیا تقریبا اس وقت تو اب اتنی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوگی ڈی اے پی کا گزر گیا اب یوریا کے استعمال کا وقت شروع ہوا تھا تو یوریا بھی مارکیٹ میں غائب ہوگی اور یوریا مارکیٹ میں غائب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ذلی انتظامیاں تھی جس نے یوریا کی مارکیٹ کے اندر فرامی کو یقینی بنانا تھا وہ بھی شاید اپنے دفتروں سے غائب ہوگی اس وقت کسانے کسانوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے خصوصاً چھوٹے دہات اور چھوٹے قسموں کے جو کاشکار ہیں بڑے شہروں کو قریب تو پھر چھوڑ شرابہ مچا کے ڈی سی دفتر کے سامنے جا کے کسان کوئی خات کی فرامی کو یقینی بنا رہتے ہیں کیونکہ چھوٹے کسانوں کے اندر ایک تو وہاں پہ ریجسٹر ڈیلر نہیں بیٹھے ہوئے وہ عام ڈیلر بیٹھے ہوئے جن کی ریجسٹریشن بھی نہیں ہے وہ اپنی دکانیں بند کر کے بلیک مارکیٹنگ کر کے مہنگی خات بیچ رہے ہیں اور وہاں پہ کاشکار بھی چھوٹا ہے وہاں پہ کاشکار کا دونوں صورتوں کے اندر استحصال ہو رہا ہے اور آگے ایک اور نقصان ہونے جا رہا ہے کہ پندرہ دسمبر پہ نیری نظام جو ہے وہ بندش کی طرف ہر سال جاتا ہے ڈی اے پی پہلے نہیں ہم ڈال سکے اور یوریا بھی نہ ڈالی تو اس کے سرات جو ہیں وہ ہماری پیداوار پہ پڑھیں گے اور پیداوار انتہائی کام ہوگی اور دوسرا سب سے وقت جو اہم ہے اس وقت کسانوں کے اندر جو بددلی پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرے کاشکار کو اس کی قیمتے لاغت کے مطابق گورنمنٹ ابھی تک ریٹ آنانس کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آنی شوکر صاحب کیا ہونا چاہیے بھی جو طائر صاحب کہہ رہے تھے وہ بار سو چوبیس سو کی بات سے میں تو اتفاق کروں گا کہ ہماری ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ آپ ہماری کاسٹ و پرڈکشن کم کر دیں ہماری قیمتے لاغت کم کر دیں ہم بارہ سو روپے میں بھی یہ گندم بیچنے کے لئے تیار ہیں لیکن جب اسی قیمتے لاغت کو برقرار رکھیں گے تو پھر چوبیس سو روپے سے کم ہمیں کسی صورت بالکل بات درست ہے جی ہم تو اگر جس لیول پہ اخراج جا چکے ہیں ڈی اے پی کا یوریا کا حل چلائی کا ڈیزل مہنگا ہو چکا آپ جیسے پانی نیرو میں ہے نہیں آپ کسانے بقیدہ اس کے اوپر ٹیوبل چلا کے پانی لگانا ہے وہ چلتے ہیں کوئی بجلی سے کوئی ڈیزل سے تو ڈیزل بھی مہنگا بجلی بھی مہنگی اس کے علاوہ کھادیں مہنگی حل مہنگے سپری مہنگے پھر اس کے بعد لیبر مہنگی جب یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ڈالیں گے تو چوبیس سو روپے کا بھی جب حساب کیا جائے گا نا جی تو آپ کو آخر میں یہی پتا چلے گا کہ کسان کو جو اس نے چھ مینے رات دن اس کے پر منت کی تھی نا اگر وہ کہیں جا کے نوکری کر لیتا تو شاید اس سے اچھے پیسے کما لیتا لیکن وہ کیوں کہ زمین کو اپنی ماں سمجھتا ہے وہ اس کو چھوڑ کے کہیں جاتا نہیں وہ اسی اوپر بیٹھا ہوا ہے تاثر ہم شہروں میں جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کسان جو ہے وہ فصلوں کے بعد نائنی لینڈ کروزر خرید لیتے ہیں پجاروں خرید لیتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیتے ہیں اتنا کما لیتے ہیں پوری پوری شادیاں کر لیتے ہیں تو یہ آپ جو جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس تاثر سے میچ نہیں کرتا ملتا نہیں ہے رجم صاحب شادی تو ہمیشہ پوری ہوتی ہے آدھی کوئی بھی نہیں کرتا میرے مطلب ہے کہ بڑے دھومت رکھے کے ساتھ اور بڑا بڑا بات یہ ہے کہ کسان نے جب بھی کبھی ایسا اپنا پروگرام کیا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی کوئی چیز بیچتا ہے آپ میرے ساتھ کبھی گاؤں کے وزر کریں ایک پروگرام ہی رکھ لیں تو آپ جا کے دیکھیں کہ گاؤں میں جس بندے نے بھی شادی کی وہ بڑی سادی سی شادی جتنا شہر کے اندر ایک پارک کا رینڈ دیا جاتا ہے نا وہ اتنے پیسے میں اپنے برات کی روٹی بنا لیتا ہے نئی ٹیوٹا شیوٹا تو آئی جاتی ہے نا نہیں جی وہ بڑے زیمیداروں کی بات ہے جو وہ بڑے زیمیداروں کی بات نہیں ہے یہ چھوٹا اچھا لیکن اگر آپ چوبیس سو اگر آپ چوبیس سو پہ ریٹ رہا اور اب چوبیس سو کیا جا رہا ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے تو ناظرین میں ایک بریک پر جانا چاہ رہا ہوں بریک پر سے واپس آتا ہوں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ابھی بڑی اچھی بات کر رہے تھے تارزا گوجر صاحب کہ آپ نے کسان کو جو پیسے دینے ہے اور شوک صاحب بھی اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہ آپ نے بلکل آپ پیداواری اخراجات کم کر دیں قیمت کم کر دیں لیکن اگر اسی پر آپ نے جو کسان کو پیسے دینے ہیں اور ظاہر ہے اس نے میند کیوئی ہے اس نے اخراجات کیے ہوئے ہیں پھر یہ آٹھا کتنے کا ہو جائے گا اگر چوبیس سو روپے پہ چلا جاتا ہے یہ سارا کیونکہ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلی دفعہ گندم کا بہران پیدا ہو اور آپ کو بلیک میں یہ تین ہزار میں بھی خریدنی پڑے اس قسم کی باتیں بھی کی جاری تھی اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد وہ ایک پلاسٹک بیگ میں اچھا یہ پیک نہیں ہے یہ پلاسٹک بیگ عام جو مہارا شاپنگ بیگ میں ڈال کے دیتے ہیں ہاں دول کے دیتے ہیں ہاں چکی والے جس طرح دیتے ہیں صحیح ہے اچھا اٹھارہ سو روپے مان خریدی گندم یعنی پنتالیس روپے کیجی اگر وہ مل رہا ہے پچاسی روپے کیجی اگر حکومت کی ریٹ ہو گورننس ہو کوئی نظام ہو تو ساٹھ روپے کیجی کسان سے خرید کر آپ ستر روپے بیچیں تو معقول مارجن ملتا ہے بیچنے والے کے اب روڑی آئیڈیا پوزیشن کی بات کریں حکومت کا پورا کنٹرول ہو جو کہ آج بھی ستر روپے کیجی اٹھا نہیں مل رہا جو آپ نے ذکر کیا کہ پندرہ کیجی کا تھیلہ دس سو سمتنگ میں مل رہا ہے وہ بھی ستر پہ کیجی مل رہا ہے وہ کونسا کوئی کم میں مل رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے جائیں حکومت اس ٹائم جتنی حکومت یہ کر چکے ہیں یہ آگے کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی سوال نہیں یہ اتنی نیک آدمی ہیں تو پھر بارشن کیوں نہیں آ رہی تو میں یہ جو پروگرام کر رہا ہوں میں یہ جو پروگرام کر رہا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں میں جو خبردار کر رہا ہوں شوکر صاحب اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے کہ گندم کا بہران آ سکتا ہے اب بھی جب ہم گندم کی خریداری کی طرف جائیں گے کٹھائی ہوگی تو اس کے بعد بجائے یہ کہ ہر مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ ایک سکون ملتا تھا کہ ہمارے پر بمپر کراپ آگئی ہے اس دفعہ کوئی کرائسز کوئی بہران جو ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ اگر تھوڑا سا تین سال پیچھے چلے جائیں تو اگر اسی گندم کو دیکھیں تو یہ ہمارے ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے اکثر ہم کہا کرتے ہیں آپ کے پروگراموں کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے کہ یہ دو فصلیں ہیں ایک گنہ ہے اور دوسری گندم ہے یہ ایک طرح کی پولیٹیکل کروپس ہیں اور یہ اس کے اندر سوسائٹی کے اندر بڑی انارکی پھیلتی ہے ان کی وجہ سے لیکن میں یہاں پہ ایک اپنی عوام سے کہوں گا کہ آخر میرے کاشکار کا یہ استحصال کیوں میرے کاشکار سے یہ گنہ دو سر پیفی من خریدا جاتا ہے اور وہی اس سے بننے والی چینی یہاں پہ ایک سو پچاس پہ کلو بکتی ہے اور کوئی نہیں پوچھنے والا انہیں اور میرے کاشکار سے یہی گنہ اس دفعہ تو کہا کہ بڑا اچھا ریٹ ملا ہے جی گنہ کا اور بڑا مہنگا بیچا ہے گنہ بلکہ ملوں والے پیچھے پیچھے پھرتے رہے ہیں یہ بس پتہ نہیں کہاں پہ ہے میں تو ہر فورم پہ یہ آواز اٹھاتا ہوں کہ کبھی اس کا کوئی انکواری کمیشن بنا کے کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا کے اصول کر لیے اس پہ تو ایک بقاعدہ انکواری ہونے چاہے لیکن اس ملک کے اندر جب بھی کسی معاملے کے انکواری ہوتی ہے تو وہ پھر انکواری کئی بندلوں کے نیچے جا کے دب جاتی ہے اس کا ہوتا کچھ نہیں ہے یہاں پہ ایک اور بڑی شگر سکینڈل کی انکواری ہوئی تھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کیا بنا اسی طرح میں کروں کہ ابھی رانہ زفر صاحب ذکر کر رہا تھے کہ ہم سے اٹھارہ سو روپے من گندم خریدی گئی لیکن دو ماہ کے بعد ہی اس ملک کے اندر گندم کا بہران پیدا ہو گیا اب بھی اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اٹھارہ سو روپے من گندم کا ریٹ ہے اس وقت بھی اوپن مارکیٹ کے اندر بائیس سو سے لے کر چوبیس روپے میں گندم بک رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صرف اگر حق نہیں کیا نظر کے آ رہا آپ کو اس مرتبہ جب گندم کی فصل آئے گی تو کیا پوزیشن ہوگی کیا صورتی آلو کی کہ حق نہیں مر رہا تو جو اس کا اصل حق دار ہے جو کھیتوں کے اندر دن رات محنت کرتا ہے جس کے خون پسینے کی کمائی سے یہ لوگ روٹی کھاتے ہیں اس بچارے کو حق نہیں مر رہا تو حالات تو وہی ہیں کہ جب آپ ملک کی چودہ کروڑ آبادی ہے جو زراد کے ساتھ برائے راست و بستہ ہے جب آپ اس کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے تو یہ ملک کسی ترقی کرے گا اس کی ایکانومی اگر بہتر ہوگی چودہ کروڑ آبادی کی ابھی آپ لینڈ کروزر کی بات کر رہے تھے کبھی دہی آبادی کا سروے کر کے دیکھیں کہ اس چودہ کروڑ کی آبادی میں سے کتنے لوگوں کے پاس لینڈ کروزر برکت سے چلیں شوکتہ وہ تو ایک تاثر کی بات تھی میں صرف آپ نے صرف ایک کومنٹ کرنا ہے کہ اس دفعہ گندم کا جب کٹائی ہوگی جب اس کی خریدداری ہوگی تو بہران کی جو بات کی جاری ہے یہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا جیسے اب خاک کا بوران آیا انتظامی مشینری خموش رہی ہے جب میرے کاشکار کی گندم آئے گی تو پھر یہ جبرو بن جائیں گے اور میرے کاشکار سے گندم یہ چھینیں گے تو پہلے کاشکار کو سہلیات دیں پھر کاشکار سے گندم دینے کے لیے بیٹھیں سیئے تارزا گجر صاحب جب نئی فصل آئے گی کیا منظر نامہ ہوگا اس وقت اس وقت ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ منظر نامہ اچھا ہی ہو کیونکہ اس وقت جو منسٹر اگریکلچر پنجاب ہے گردیزی صاحب وہ بھی پیور زمیدار ہیں فخر امام صاحب جو واقعی منسٹر ہیں وہ بھی پیور زمیدار ہیں لیکن میرے خیال میں ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں پیچھے کوئی آئی ایم ایف یا کوئی اور ایسا طاقت ہے جو زمیدار کو کچھلنا چاہ رہی ہے جس سے یہ بہرانی کفیت ہو اور لوگ شہروں کی طرف بڑے گی جس سے شہروں کی عبادی بڑے گی اب ہم سے تو ریڈی والا زیادہ پیسے کمارا ہے ہم سے تو دکان در زیادہ پیسے کمارا ہے ہم وہ دن راج چوبیس گینٹے ملازم ہیں اپنی زمین کے ہمارے بچے بھی ہمارے بیوی بیوی بھی ہم انگیج ہیں ہم تو اپنے دھیاری دیکھیں ہم اپنے کپڑے اور جوتی جو ہے وہ بھی این شبرات سے لاوہ نہیں لے سکتے اور جو پیپلز پارٹی کا دور تھا جو ہمارا مشرف دور تھا اس میں زمین داروں کے اندر واقعی خوشحالی آئی تھی پیپلز پارٹ نے دبل کر دی تھی امدادی کی امت ٹھیک ہے کافی اس سے ہم آگے بھی گئے تھے تو اس وقت آپ کو نظر کیا نظر آ رہا ہے جی جب فصل آئے گی تو ریڈ کچھ کام ہوں گے زیادہ ہوں گے کیا نظر آ رہا ہے اس کو کنکلوڈ کر دیجئے گا میڈل مافیا جو آگا میڈل مین وہ کمائے گا زمین دار کو تو یہ ریٹ بھی نہیں ملنا جو آنس کا ری گورنمنٹ اس میں باردانہ والا مسئلہ آ گیا اس میں آڑیٹی کا مسئلہ آ گیا بیسکلی مہنگائی کا جو سبب ہے اس وقت نیا بوران اس وقت نیا بوران ہوں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ طاہر عزاق گجر صاحب ہمارے صاحب موجود اس کے ساتھ ساتھ رانا زفر طاہر صاحب نے ہمیں یہاں پر چوائن کیا شوکت علی چدر صاحب ہمارے صاحب یہاں پر موجود ان تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن پرمان کو ختم کرتا ہوئے میں نے آپ کے سامنے صرف وہ منظر نامہ رکھا ہے جو عمومی طور پر شہر والوں کے پاس نہیں ہوتا جو بڑے بڑے بیوروکریٹ بیٹھے میں آفس آفس میں بیٹھے میں فیصلے کرنے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا آپ اگر اس قسم کی بنیاد رکھ رہے ہیں گندم کی فصل کی تو پھر آپ کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والا جو دور ہوگا میں چند مہینے بعد کی تین مہینے بعد کی بات کر رہا ہوں وہ بڑا اچھا ہوگا وہاں پر کسان بڑا خوش ہوگا اس وقت مطالبہ کم از کم ان اخراجات کے اوپر چوبیس سو روپے من کا ہے لیکن اگر چوبیس سو روپے من پر آپ چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ آپ کا آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ کم از کم سولہ سو روپے پر سترہ سو روپے پر پہنچ جائے گا اور اگر آپ نے بیچ میں جیسے شوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے زبردستی گندم لینے کی کوشش کی تو یہ بہران مزید سنگین ہو جائے گا اور اس وقت ابھی آٹی کا مسئلہ باردانے کا مسئلہ وہ تمام چیزیں بعد انتظامیاں ابھی بعد میں سامنے آنی ہیں میں یہاں پر ایک بات آخر میں صرف کہنا چاہوں گا یہ جو بات کی گئی کہ یہاں پر صوبائی وزیر بھی ایک زمیدار ہیں کاشتکار ہیں وفاقی وزیر بھی فخر امام صاحب کی بات بھی کی گئی وہ بھی زمیدار ہیں کاشتکار ہیں اور آئی ایم ایف کچھ کروانا چاہ رہا ہے بھائی آئی ایم ایف کب آپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے بلیک کے اندر آپ کی ڈی ای پی بکے آئی ایم ایف کب آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی یوریا جو ہے وہ ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو روپے کی بیگ آپ مہنگا بیچیں آئی ایم ایف کب آپ کو کہتا ہے کہ آپ پانی کے ریٹ جو ہے اتنے زیادہ بڑھا دیں آئی ایم ایف کب آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بیٹ جو ہے ناکس ہو آپ ریسرچی نہ کریں آپ ہر چیز آئی ایم ایف پہ کیوں ڈال دیتے ہیں نہیں ڈالنی ہم نے بھائی میں تو گردیزی صاحب کو پوچھوں گا فخر امام صاحب کو پوچھوں گا انہوں نے کسان ہوتے ہوئے تجربیکار ہوتے ہوئے حکومت میں ہوتے ہوئے یہ جو بنیاد رکھتی ہے ہم آپ کو الارم کر رہے ہیں ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں ہمارا کام تھا دروازہ کھٹ کھٹا دینا یہ گھنٹی بجا دینا گھنٹی بجا دی ہے اگر اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں وزیر ذمہ دار ضرور ہیں لیکن ذمہ دار نہیں ہے اگر ذمہ دار ہوتے نہ تو آج یہ ملکہ حال نہ ہوتا یہ ملکہ حال نہ ہوتا بس یہ کہنا ہے اللہ حافظ